بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کے آپ کے چار لیکچر ہوں گے سبقوں کی بات میں کہہ رہی ہوں اس میں پہلا سبق ہوگا آپ کا پڑھائی عفاظ مانی تشریح دوسرا سبق آپ کا خلاصہ لیکچر ہوگا دوسرا لیکچر خلاصے کا تیسرا لیکچر آپ کا مشکی سوالات ہوں گے جو آپ کے سبق سے ریلیونٹ ہوں گے اور چوتھا لیکچر آپ کا حصہ گریمبر کے جو سوالات ہوں گے اس کا ہوگا تو جو نظمی ہوں گی آپ کی نظموں کے بعض نظموں کے تین لیکچر بنیں گے بعض کے دو بن جائیں گے یہ سوالات پہ یا اس کی لیند پہ تو دیئر سٹوڈنٹس پہلی نظم ہم لوگ حمد کر رہے ہیں آپ کو بتاتی چلوں حمد کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ میں سب سے پہلے آپ کو الفاظ مانی لکھواؤں گی تو دیئر سٹوڈنٹس اپنی بکس کھول کر سامنے رکھیں اور الفاظ مانی کو ضرور لکھئے گا کیونکہ جب تک آپ کو الفاظ کے مطلب کا پتا نہیں ہوگا اس کے مخلوم کو سمجھ نہیں سکیں گے تب تک آپ بہتر طریقے سے تشریح نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی آپ کو اس کے نظم کا پتا چل سکے گا کہ یہ نظم ہے کیا چیز نظم کیا ہوتی ہے تو دیئر سٹوڈنٹس آپ لوگ اپنی پینسل اٹھائیں اپنے پینلیں اور بکس سامنے کھولیں ساتھ میں کاپی بھی رکھ لیں اس لیکچر میں ویسے آپ انڈر لائن کریں گے ورد اور الفاظ مانی لکھیں گے ساتھ میں مرکزی خیال کرواؤں گی اور اس کا خلاصہ بھی کرواؤں گی تو سب سے پہلے دیئر سٹوڈنٹس الفاظ مانی کی طرف آ جائیں سب سے پہلے یہ اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم جب سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان کو ہم لوگ درست لفظ کے ساتھ ادا کرنا پڑھیں گے درست لفظ کے ساتھ ادا کر کے تو میں ساتھ میں آپ کو اس کے معنی بھی بتا دوں گی معنی اب لکھنا چاہے تو اوپر لکھ لیں اور اگر آپ نہیں لکھتے تو سبق کے اندر یا نظم کے اندر جب وہ الفاظ آئیں گے تو ان کو انڈر لائن کرتے آپ نے ضرور لکھنا ہے پہلا ہے بدلتی تبدیل ہوتی اکس سایا اختیار اختیار ہوتا ہے کنٹرول یا گریف سمات سننے کی قوت قدرت اللہ کی نشانیاں قدرت جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو کہنا اللہ تعالی کی نشانیاں سراہا سراہنا کسی کو تحریف کرنا نفس روح تو ڈیئے سٹوڈنٹس پہلے آپ الفاظ مانی کی طرف آجیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے پہلے آپ دیکھیں نظام ہستی نظام ہستی زندگی کا نظام زندگی کا نظام اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دکھائی دینا نظر آنا تلاش کرنا ڈھونڈنا تلاش کر تلاش کرنا ڈھونڈنا بدلتی تبدیل ہوتی تبدیل ہوتی روت موسم روتوں موسموں موسموں سراہا تاریف کی سراہا تاریف کی بشر انسان بشر انسان چاہا بہتر سمجھا چاہا اس سے پہلے والا لفظ ہے بہتر سمجھا پہرہ نگرانی پہرہ نگرانی نظر نظر آنا دیکھنا سماتے سننے کی قوت سماتے سننے کی قوت خانے لا شعور خانے لا شعور دماغ کا ذہنی گوشہ آپ کہلیں خانے لا شعور ایک ذہنی گوشہ ہوتا ہے ذہنی گوشہ جگمگانا جگمگا رہا ہے چمک رہا ہے جگمگا رہا ہے چمک رہا ہے تاجے وکار تاجے وکار عزت کا مقام عزت کا مقام زلت رسوائی زلت رسوائی غار گڑا ماتھا پیشانی ماتھا پیشانی مہر مہر قدرت مہر قدرت قدرت کی نشان قدرت کا نشان مہر قدرت قدرت کا نشان سفیق گورا سیاہ کالا سیاہ کالا نفس نفس ایک ایک روح یا سانس ایک ایک روح یا سانس شولہ جان شولہ جان زندگی کی حرارت زندگی کی حرارت تو ڈی اے سننٹس یہ نظب کے الفاظ مانی ہو گئے ہیں ہم اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے پھر مرکزی خیال کی طرف آئیں گے مرکزی خیال میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے کوئی خیال یا تصور کوئی ایسا خیال یا تصور جس کو شاید ذہن میں رکھ کر کوئی نظم لکھتا ہے اس خیال یا تصور کو ہم اس نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں یعنی کوئی خیال یا تصور جو شاید جو اپنے ذہن میں رکھ کر نظم لکھتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے مرکزی خیال اور آپ دیکھیں کہ ساری نظم جو ہوتی ہے اس عنوان جو اس کا خیال یا تصور ہوتا ہے اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ساری نظم اس عنوان سے نکلتی ہے مرکزی خیال اسی کو کہتے ہیں پہلے تشریع آپ دیکھیں کوئی تو ہے جو نظم ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ہر شیر کی تشریع نہیں لکھو گی آپ ماشاءاللہ سے جس طرح میں سٹارٹ میں بتایا کہ بڑی کلاسز میں جارے ہیں لکیر کے فقیر بنانا کو مقصد نہیں ہے نہ ہی انگلیاں پکڑ کے چلانا جب آپ ایک نظم کے یا سبق کے الفاظ مانی اور اس کے مفہوم کو بہت اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں تو آپ کسی بھی شیر کی مفہوم اور معنی جاننے کے بعد تشریح کو اپنے الفاظ میں کریں تشریح ہوتا ہے اس کو کھول کی آسان لفظوں میں بیان کر دینا تاکہ کسی عام شخص کے کسی بھی شخص کے سمجھ میں آجائے تو میں تشریح کروں گی ضرور آپ غور سے سنیں گے اس کے بعد بچے آپ خود مزفر وارسی جو ہے اس خوبصورت حمد کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتی جلوں حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد ایسی نظم جس میں آپ دیکھے گا کہ حمد کے ہر شیر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی حمد کے ہر شیر اس کے عنوان سے جڑا ہوا ہوتا ہے شائر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس نظم کو لکھا اور ہر شیر اس کے مرکزی خیال سے جڑا ہوئے تو شائر مظفر وارسی جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی یعنی زندگی کا نظام چلا رہا ہے یہ نظام کوئی چھوٹا سا نہیں بہت وسط لیے ہوئے ہے یہ نظام بہت پھیلا ہو ہے آپ دیکھیں کہ اگر غور کریں کہ زندگی میں کتنے شعبہ جات اور کتنے مسئلے مسائل کتنے امور ہیں اور کچھ تو انسانوں کے زور سے یا اس کی حمد سے بھڑکے ہیں کوئی ایسے کام چل رہے ہیں زندگی میں کہ شاعر کہتا ہے کہ ان سب کاموں کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہستی ہے کوئی وجود ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو زندگی کا نظام چلا رہا ہے جو انسان کے بس میں نہیں اور اللہ تعالی وعدہ لا شریک ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں جو یہ کام کر سکے یہ رب تعالی کی ذات ہی کر سکتی ہے تو شاعر خود ہی کہتا ہے پہلے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے دنیا کا اتنا بڑا نظام اس کا اناد کا چلا رہا ہے پھر وہی کہتا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے اس سے کیا مطلب ہے دکھائی بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بظاہر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نظر نہیں آتا اللہ تعالی اپنی قدرتوں سے پہچان آ جاتا ہے اللہ تعالی کی نشانی آپ کوئی کام شروع کریں آپ ایسے ایسے بھیج جانیں جو اللہ تعالی نے چھپا دی ہیں آپ مسخر کریں کسی چیزوں کو تسخیر کی طرف آ دیں آپ پشرف المخلوقات ہیں تو آپ کہیں گے اللہ تعالی کی ذات ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے اللہ تعالی کی پہچان ہمیں اللہ تعالی کی قدرت اس کی نشانیوں سے ہوتا ہے وہ دکھائی بھی بظاہر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا لیکن اس کی قدرتوں سے ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہے دکھائی بھی نہیں دے رہا لیکن نظر بھی آرہ اور وہ کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہ ہی خدا ہے تلاش کرنا ڈھون بط بط جو ہم اپنے ہاتھوں سے مجسم بناتے ہیں انسان مجسمہ بنا دیا یعنی اس کو جس طرح کی مزی شکل دے دو آپ اس کو جس دہ مرضی کھڑا کر دو پھینک دو تو بط وہ شاہر جو ہے اللہ تعالی کی وعدنیت اور اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس اللہ تعالی کی ذات کو بطوں میں مت تلاش کر کہ بطوں ایسے ہیں کہ وہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہو خدا مانتے نہیں اللہ تعالی کی طاقت اس سے بہت بڑی طاقت ہے وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھو یہ کس کے بس کی بات ہے کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی آپ کہلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ ایک موسم آرہا ہے تو پل میں دوسرا موسم جا رہا ہے دوسرا آرہا ہے تو اس سب کو ان موسموں کو ان رتوں کو تبدیل کرنا دن کا رات سب کو جس کے قبضہ قدرت میں ہے یہ سب کچھ وہ اللہ تعالی کی ہستی ہے وہ بت تو کسی قابل بھی نہیں ہم اس کو جہاں پھینک دیں ان کو توڑ دیں خود تراش دیں ان کو جیسی مرزی شکل دیں اس لئے بتوں میں ہم ایسے مجسموں میں رب تعالی کی ذات کو نہیں دون سبتے اللہ تعالی کی ذات تو بہت بڑی وسیع شہاد والی ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اور کسی کی سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا خدا نے چاہا جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ کتنی اچھی مظفر وارسی اللہ تعالی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ دیکھیں سراہ نہ تعریف کرنا کبھی کسی کی سوچوں نے کب سراہا کہ آپ کی سوچیں آپ کو مرضی کہتے رہے یہ کرو یہ زیادہ ٹھیک ہے وہ سراتی ہیں آپ کو مائل کرتی ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے جو ہوا وہی جو خدا نے چاہا جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے یعنی جو انسان چاہتا ہے اس کا ذہن چاہ رہا ہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ یہ کرے لیکن اس پہرے اس کو کنٹرول کر رکھا رہا ہے اور وہ ذات جو بہتر کر رہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو شاعر یہی کہتا ہے کہ کسی سوچوں کو کسی کو سوچوں نے کب سراہا کہ اپنے سوچوں کے تابعہ کبھی نہ ہو کیونکہ آپ لوگ اللہ پہ مکمل توقع رکھیں کہ ہونا وہی ہے آپ کی سوچیں جتنا مرضی آپ کو مائل کریں آپ کا دل جتنا مرضی چاہے آپ کا دماغ ہے اور انسان جتنا مرضی چاہے کہ یہ کام کر رہے لیکن اللہ اگر نہیں چاہ رہے تو وہ کام نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے انسان کے ہاتھ ذہن دماغ دل سب پہ اللہ تعالی کے پہرے ہیں وہ رب تعالی کی ذات ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی سماتے بھی سبحان ہیں اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے نیتیں بھی جانتا جو آپ نے عملی طور پر ابھی کچھ نہیں کیا کوئی نیت تھانی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی انسان کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو عملی جامع پہنائیں اسے پریکٹیکل کر رہے اسے پہلے وہ اللہ تعالی اس کو جان جاتا ہے کہ اس دل دماغ میں کیا چیز ہے جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہ خدا ہے خانہ لا شعور یعنی آپ بہت دور تک آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا جس کو ابھی آپ نے سوچا بھی نہیں کہ کبھی ہم اس کو عملی طور پر ہم کریں گے یا نہیں کریں گے آپ فیصلہ نہیں کر پتے لیکن اللہ تعالی اسے واقف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے خانہ لا شعور یعنی جو ہمارے ذہن میں دور دور تک جو سوال آتے ہیں جن کو ہم بہت لمبا سوچتے ہیں یا جس کے لئے لمبی پیانی کرنی ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو بھی اللہ تعالی اس کو جگمگا لا شعور میں جگمگا رہا ہے اللہ تعالی ہمارے لا شعور میں بھی چمک اللہ تعالی کی ذات وہاں تک پہنچ جاتی اللہ شارق سے بھی قریب ہے انسان کی نیتیں انسان کی سماتیں انسان کی آپ کہہ لیں سوچ اور سب پہ اللہ تعالی کا پورا کنٹرول ہے اللہ تعالی وہ تا وہی ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے انسان جو مرضی کہتا رہی وہ کبھی بھی نہیں کر پاتا کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو تاجے وقار بخشے یعنی بہت زیادہ عزت دے کسی کو زلط کے غار بخشے یعنی کسی کو زلط کے گھڑے میں پینک دے تو آپ نے بہت سنا ہوگا دیئر سٹوڈنٹ صاحب بچے ہیں لیکن سنتے ہوگے ہم الحمدلللہ مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے بہت جگہ بے بھی پڑھا ہوگا باتو عزو منتشا باتو زلو منتشا وہ ذات جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل کرے تو یہ ہے کہ وہ کسی کو تاجے وقار بخشے یعنی کسی کو بہت زیادہ عزت دے اونچہ مقام دے دے اور کسی کو اگر اللہ چاہے تو زلت کے گڑے میں پھینک دے یا اس کو زلت رسوا کر دے سب کے ماتھے پہ مورے قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے سب کے ماتھے پہ مورے قدرت اللہ تعالیٰ ہر انسان کے انسان اللہ تعالیٰ اس کے فل اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر اس کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ میرے قدرت قدرت کا نشان لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس لئے اللہ تعالیٰ پہ توقل اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ ہر کام اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے بھی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی توقعوں کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والا ہے کسی کو تاج سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا یعنی سفید اس کا سیاہ اس کا اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کا رنگ گورہ ہے تو اس کا کالا ہے تو نہیں سیاہ سفید یعنی زندگی میں اچھے برے جو بھی ہوتے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ انسان میں آپ کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ ستر مہوں سے بھڑھ محبت کرنے والا ہے اللہ انسان کے لئے یا کسی کے لئے برا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی کس کام میں کیا پوشیدہ ہے اس میں کیا بہتری پوشیدہ ہے رب تعالیٰ ہی جانتا ہے سیاہ اس کا سفید اس کا لئے اللہ تعالیٰ غلط ہو صحیح ہو سب کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کی ہاتھ اس کا ہمارے نفس اللہ تعالیٰ کا شان و شوقت سے رہ رہ ہیں یمینت کر رہ ہیں ہم صحت مند ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے بجا رہا ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ نبی زندگی دے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اگر کوئی مر جاتا ہے تو دیکھو جو بھی روح دنیا میں آئی اس کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے تو کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد یہ سب اللہ تعالیٰ کی کام ہے تو وہ کہہ رہے کہ جو شہلہ جان جلا رہا ہے بجا رہا ہے وہی خدا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہیے اللہ لمبی زندگی دے جس کو واقع ہے اور جو کچھ بھی ہوتا اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے تو دیئے سٹوڈنٹس یہ تشریح کے بعد ہم لوگ اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں مرکزی خیال آپ کو میں بتا دوں میں نے بولا تھا کوئی تصور یا خیال مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کوئی تصور یا خیال جسے ذہن میں رکھ کر شاید کوئی نظم لکھتا ہے مرکزی خیال آپ لوگ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے یہ فائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے دیئے سٹوئنٹس آپ کو آئندہ آنے والی کلاس اب الحمدلللہ اللہ آپ لوگوں کو سب کو کامیاب کریں آپ شاید کوئی نظم لکھتا اس کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال میں آپ لکھ دیتی ہوں مرکزی خیال ہے اس کا مرکزی خیال کس ہے ہمد کلاس احمد کے بچوں کی ہمد کا مرکزی خیال ہے اللہ تعالی شاید شاید اس نظم میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی اس کائنات اس کائنات کا خالق مالک ہے اس کائنات کا ہر کام اس کے حکم کے تابع ہے کائنات کا ہر کام اللہ کے حکم کے تابع ہے دن رات کا آنا موسموں کا بدلنا دن رات کا آنا موسموں کا جاننا زندگی اور موت کا دینا زندگی اور موت سب اللہ تعالی زندگی اور موت نیز نیتیں زندگی موت عزت زلت اور نیتوں سب کا مالک اللہ ہے دیئے سٹوڈنٹ سب کو شاعر اس نظر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے خالق کو پیدا کرنے والا مالک اور مالک بھی جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہو کائنات کا ہر کام اللہ کی حکم کے تابعہ ہے یعنی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا دل رات کا آنا موسموں کا بدلنا نیتوں اور سماتوں کا جاننا زندگی اور موت عزت و زلت اور نیتوں سب کا اللہ بہلے میں نے نیتیں لکھ دیا دوبارہ زلت سب کا مالک عزت و زلت کا دینا سب کا مالک اللہ تعالی ہے تو یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا مرکزی خیال آپ کو بتاتی جانوں کہ بہت زیادہ لمبا نہیں لکھتے مرکزی خیال کے بارے میں غوث سے سنیے گا یہ تو میں نے بتا دیا تو کوئی خیال یا تصور جس شاعر کے ذہن میں آتا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نظم لکھتا ہے جو ہر شیر اس سے جڑا ہوتا ہے اس خیال اور تصور سے اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے مرکزی خیال کتنا لکھنا چاہیے مرکزی خیال آپ کا زیادہ سے زیادہ تین سے چار لائن پہ آنا چاہیے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آگے ہم اس کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں خلاصہ حمد کا آپ کو میں بتاتی چلوں ڈیئر سٹوڈنٹس کے وہی بات کہ میں ہر چیز لکھ نہیں دوں گی کہ آپ اس کو کپی کریں اور اس خلاصے کا بتاتی خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی نظم یا سبق کے اہم نقاط کو مختصرا بیان کر دینا اس سبق کا خلاصہ کہلاتا ہے خلاصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ آٹھ سے نو لائنوں تک ہونا چاہیے کیا چیز آپ بتائیں کہ یہ میں نظم کے خلاصے کی بات کر رہی ہوں کہ جتنے بھی اہم نقاط اس نظم میں بتائے گئے ان کو مختصرا آپ نے بیان کرنا ہے تو خلاصے کی طرف آئیں آپ سے سنی گا پھر آپ لکھئے گا کسی اپنے استاد کو چک کروائیے گا شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ اس کائنات کا نظام حسنی رب تعالی کی ذات چلا رہی ہے رب تعالی کی ذات بتوں میں نہیں ہمیں اس کی شان سے اس کی قدرت سے پہچان ہمیں کرنی چاہئے اللہ تعالی ہمیں نظر بھی آتا ہے اللہ تعالی نے دکھائی نہیں بھی دیتا لیکن وہ قدرتوں سے پہچان دن رات کا بدلتی رتوں کا دن رات کا بدلنا کسی کی سوچوں کو سرانا اس کے بعد آپ دیکھیں اکتیار بشر سے پہ پہرے لگانے والا سماتوں اور نیتوں کو جاننے والا اور ہمارے خانہ اللہ شعور میں جو جگ مگا رہا ہے اس کے علاوہ عزت دینے والا زلت دینے والا سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگانے والا کسی کو بہت زیادہ عزت بہت زیادہ کسی کا اچھا اور برا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اور اس کے لئے ہمارا نفس ایک ایک سانس اس چیز کی گواہ ہی دیتی ہے اور رب کی ذات ہی وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہوگا بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو کیونکہ آپ کا یہ پہلا لیکچر تھا اگر آپ کو کوئی مطلب کمنٹ باکس میں جا کے بتائیں کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ کیا چیز کس طرح اگلا لیکچر اس کے مشکے بارے ہوگا تو اس اگلے لیکچر میں ہم لیکچر نمبر ٹو ہوگا اس میں اس کے مشکی سوالات کریں اس کے لئے کوپی پین اپنے ساتھ رکھی گا ملتے آپ سے دوبارہ thank you so much ملتے